بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے یہ جیم کی فیملی کا چوتھا حرف ہے چوتھا حرف ہے اس کے ہیڈ پہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہ اپنے سر پہ ایک روٹی رکھ کے تو کیا پہل لیتا ہے کہ میں ماما کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں سر کے اوپر ایک روٹی رکھ لیتا ہوں پھر میں ماما کے ساتھ بھی کھانا کھا لوں گا لیکن اس کی ماما کو بھی پتہ چل جاتا ہے جیم کی بہلی میں کتنے نکتے ہیں ایک جیم ایک روٹی کھاتا ہے چے کتنی روٹیاں کھاتا ہے تین خے کتنی روٹیاں کھاتا ہے کوئی بھی نہیں یہ تو پرومیسی نہیں توڑتا وہ تو ماما کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اب خے خے کے ہیڈ پہ کتنے نکتے ہیں سر پہ کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ خے کے ہیڈ پہ ایک نکتہ خے کہتا ہے خاہ خے کے سر پہ ایک نکتہ خے کہتا ہے خہ یہ اس کا سر ہے یہ بھلا اب خے سے بنتا کیا کیا ہے خے خہرگوش خرگوش بہت تیز پاگتا ہے آپ کو پتہ ہے نہ سب کو اتنی تیز پاگتا ہے خے خہرگوش یہ جیم کی فیملی کا چوتہ حرف ہے جیم چے ہے خے اب اپنے پیجے صفحے پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا صفحہ نمبر 57 پہ کیا کام ہے خے خےخہ پہلے اس سے پڑھ لیں کہ خے سے بنتا کیا کیا ہے ہمارے پاس کون کون سے الفاظ ہیں جو خے سے شروع ہوتے ہیں خےخہ خربوش خےخہ خوبانی خےخہ خربوزہ خےخہ خاتھ اب نیکس پیج پہ دیکھتے ہیں پیج نمبر 58 پہ ابتدائی نکتے سے شروع کیجئے اور دروس سنٹ کے دروس سنٹ میں ہر پر پینسل پھیریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے خے کے اوپر نکتوں کے اوپر آپ نے پینسل کو پھیرنا ہے اور اپنا صاف ستھرا کام کرنا ہے آپ کی گریپ آپ کی پینسل کے اوپر بہت اچھی ہونی چاہیے پینسل کو آپ نے نکتوں سے ادھر ادھر نہیں لے کے جانا نہیں تو آپ کی لکھائی میں مسٹیک ہو سکتی ہے گلتی ہو سکتی ہے پھر ٹیچر پتہ ہے آپ کی کام پہ کروز لگا دیں گی آپ کو اچھا تو نہیں نہ لگتا کہ ٹیچر آپ کی کام کے اوپر کروز لگائیں آپ نے اچھا اچھا کام کرنا ہے تاکہ آپ سٹار لے سکیں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں ٹیچر آپ کو سٹار دیتی ہے نا ییس ویری گوڑ یہ کام آپ نے اسی طرح نکتوں کو بھی لانا ہے اور اس کے ہیڈ کے اوپر سر کے اوپر ایک نکتہ لگا دینا ہے اب پیج نمبر آگے دیکھیں ہمارا پیج نمبر کون سا ہے خے خے کے اوپر کیا بنا ہوئے ہیں خیخہ خانہ کعبہ خیخہ خیمہ خیخہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ آپ سب جاتے ہونا اللہ کرے ہم سب ہوسلمان ہیں ہم سب جائیں اللہ کے گھر جو جاتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں نا آپ خانہ کعبہ کو جہاں آپ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں بعض سٹوڈنٹ گئے بھی ہوں گے خیخہ خانہ کعبہ خیخہ خیمہ تو آپ نے یہ خے کے اوپر ڈوٹ کے اوپر اوپر آپ نے نکتوں کے اوپر اوپر آپ نے ایک دوسرے کو ملا لینا ہے نکتوں کے اور خے کے اوپر سر کے اوپر ایک نکتہ خے خہ خے کے سر پہ ایک نکتہ خے کہتا ہے خہ اب پیج نمبر جو نیکسٹ ہے ہمارا پیج نمبر ساٹھ وہ بھی سیم اسی طرح ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے اب نیکس پیج دیکھیں پیج نمبر ایک سٹھ اس پہ دیکھیں خے خے خطرہ پینسل پھیر لینی ہے اس کے اوپر اور لکھنا آپ نے سیم اسی فارمیشن سے ہے جس طرح آپ نے پہلے جیم لکھا ہے جے لکھا ہے ہے لکھا ہے اسی طرح آپ نے خے لکھنا ہے صرف اس میں یہ ڈیفرنس ہے کہ خے کے سر پہ ایک نکتہ ہوتا ہے جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ ہوتا ہے جے کے پیٹ میں تین نکتے ہوتے ہیں خے خالی ہوتا ہے اور خے کے سر پہ ایک نکتہ ہوتا ہے یہ آپ نے بھولتا نہیں ہے خے کے اوپر نکتہ بھی لگانا ہے آپ دیکھیں سیلپ پہ خے آپ نے کیسے لکھنا ہے اسی طرح آپ نے ان ٹو لائنز کو ڈوٹ کو جوائن کر لینا ہے ملا لینا ہے اب آپ نے ترچھی لائن لگائی اس کا ہیڈ بنایا ہے سر بنایا ہے اور اس کا بیلی بنا لیا لیکن اس کے بیلی میں کچھ بھی نہیں یہ کوئی روٹی نہیں کھاتا ہے اس کے سر کے اوپر ایک نکتہ لگا دینا ہے پھر میرے ساتھ لکھیں ترچھی لائن پیارے بچوں میرے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا ہے اس کو اس کی بڑی سی بیلی بنا لینا ہے اور اس کے ہیڈ کے اوپر سر کے اوپر ایک نکتہ لگا دینا ہے پھر ترچھی لائن اوپر سے سوئی ہوئی لائن جس کو سلیپنگ لائن بھی آپ کہتے ہو اس کے بعد اس کی بیلی بنا لینا ہے اس کا پیٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور خیہ کے سر پہ ایک نکتہ اب پیج نمبر ہمارا نیکس ہو تھا وہ بھی اسی طرح ہے سیم ہے پیارے بچوں اب اپنی اردو قائدے کی ریڈنگ کرتے ہیں اردو قائدے میں آج ہم خیہ ہی پڑھیں گے خیہ اردو قائدے کا آج آپ کا سیکنڈ ٹم کا یہ لاس پیج ہے پیج نمبر یارہ خیخہ خیمہ جیسے آپ نے پہلے ورک بک میں بھی میں نے آپ کو اس کی وکیبلری بھی بتایا کہ خیہ سے کیا کیا بنتا ہے خیخہ خیمہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں خیخہ خط خیخہ خوبانی خیخہ کرگوش خیخہ خیمہ خیخہ خط خیخہ خوبانی خیخہ کرگوش اوکے پیارے بچوں اس طرح آپ نے جیم کی پوری فیملی کو یاد رکھنا ہے جیم چے ہے اور خے اس کو آپ نے بولنا نہیں ہے یہ سیم ہوتے ہیں ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے صرف فرکیاں ہوتا ہے کہ جیم کی بیلی میں ایک نکتہ ہوتا ہے جیم ایک روٹی کھاتا ہے جیے کے پیٹ میں تین روٹیاں تین نکتے ہو گئے ہے خالی اور خے کے سر پہ ایک نکتہ اس بات کو آپ نے یاد کرنا ہے اوکے اپنا کام بہت دہان سے کرنا ہے انشاءاللہ دلہ نیکس لیکچر میں پھر بلتے ہیں اللہ حافظ